مدن چوہان مدن چوہان مدن چوہان مدن چوہان ماری مانگے ماری مانگے آخر یمنا نگر کے میئر مدن چوہان کے سامنے ہی لوگوں نے کیوں لگا دیئے مرد آباد کے نارے کیونکہ گرامینوں نے روڈ جام آئی آپ کو دکھاتے ہیں اس خاص ریپورٹ کے اندر بتا دیں کہ پرشاسن کی طرف سے شہر میں مانسون کے دوران نکاسی کی ووستہ کو لے کر بڑے بڑے دعوے کیے تھے پر لیکن کہیں نہ کہیں یہ بڑے بڑے دعوے ہوا 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 ہی ہوتے ہوئے دکھائی دیئے کیونکہ آج یمنا نگر کے گرامینوں نے باڑی مادرہ کے نزدی گرامینوں نے جو ہے روڈ جام کر سڑک کی بدحالی اور ساتھی ساتھ پانی کی نکاسی کو لے کر جو ہے روڈ جام کر دی اور ان کا حال چال جاننے پہنچے میر مدن چوہان کو ہی خری خوٹی سنا دی آئیے دکھاتے ہیں کیا کچھ کہا گرامینوں نے اس پوری باتچیت کو لے کر مدن چوہان مدن چوہان مدن چوہان بھاری مانگے بھاری مانگے پوری کرو بھاری مانگے پوری کرو وہیں یمنا نگر کے باڑی ماجرہ گاہ میں ٹوٹی سڑک اور جل بھراف کو لے کر گرامینوں کا گصہ فوٹا وہیں بھاری سنکھا میں مہی لائے سڑک پر اتری اور روڈ جام کر دیا لوگوں نے جیسی بھی ٹیکٹر اور بائیک کے سہارے روڈ جام کیا اور سرکار کے خلاف جم کر نارے باجی کی مہی لاؤں نے بھی پرشاہ سن کے خلاف جم کر حلہ بولا وہیں پردرشنکاری مہی لاؤں کا کہنا ہے کہ بدحال سڑک اور جل بھراف سے رو جانہ ہاتھ سے ہو رہے ہیں اور پرشاہ سن کئی تک بھی اس سمشیاؤں کو صحیح کرنے کا کام نہیں کر رہا مہی لاؤں نے آروپ لگایا کی ہر سال برساتی دنوں میں اس سڑک یہی حالت ہوتی ہے لیکن ٹھیک نہیں کرائی جاتی وہیں پر جہاں میر مدن چوہان کے خلاف لگاتار نارے باجی باڑی ماجرہ میں کی گئی کس طریقے سے آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں میر مدن چوہان ایک طرف اور پردرشن کاریہ دوارا جو ہے لگاتار میر کے خلاف ہی میر مدن چوہان مرداباد کے نارے لگتے ہوئے کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں بی بی جی یہ جام لگایا ہے کب سے لگایا ہے اور کیوں لگایا ہے پانی ہے اتنا گندہ روز بندے آ رہے جا رہے چلو ہم ہیں یہاں کیا ہمیں تھوڑا پتہ ہے روز چوٹ کھارے بچے بھی کھارے بودے بھی جوان بھی بتاؤ کس کس کو بتائیں گے بھئی کھڑے ہیں ادھر سے بچ کے چلو بتاؤ ہماری جمعباری ہے کی جہاں ان کی جمعباری ہے تو یہ کب سے کھڑا ہے یہاں پر یہاں پر آج جام لگا کے مردن چوان بھی جی آئے کیا شواسندی ہے انہوں نے تو مجھے لگ رہا وہ بولتے کہ ہم ڈرتے نہیں کسی سے سننے میں یہی آیا میں تو ابھی ادھر گئی ہوں پبلک بول لی تو وہ بولتے کہ ہم میں ڈرتا نہیں مجھے سے بتاؤ پانی نہیں کاسی کی کوئی بات نہیں کچھ بھی نہیں ہوئی ہے کہ یہاں ہم بندے نہیں بستے بندے ہیں نا ہم بھی یا تو پھر آپ ایسے پانی کرو ہمارے گروہ میں چھوڑ دو پھر اگر آپ نے روڈ پہ سڑک پہ چھوڑنا ہے تو گروہ میں چھوڑ دو ہمارے پانی کیا لگ رہا کوئی سمدھان ہونے ہمیں تو نہیں لگ رہا کچھ ہونا ہی یا نہیں ہونا بلکن یہی ہوگا کہ پھر دس دن بعد پھر چام لگے گا پھر پتہ لگے کہ تپر ساسن جاگے یہاں سے یہ چل رہا ہے یہاں سے یہاں کچھ نہیں ہونا تو کیا یہاں کے جو سنجیب بن گئے کیا کہتے یہ نالے بنوائے ہیں نالے کا کوئی نکاسی نہیں ہے کہیں اچھا کہیں نیچا اگر یہ نالے صحیح سے بنوائے ہوتا ہے آج اتنی دکت نہیں پڑتی ہے اب یہ ایریا اس میں نہیں ہے نگر نگم میں نگر نگم میں نہیں ہے تو پھر بوکیں دے رہے ٹیکسکل دے رہے پوٹیں کیوں لے رہے آپ پھر تمہیں ریشٹری کیوں بنوائی آپ کا جو ایریا اپروڑ ہے کوئی کہتا ہے اپروڑ ہے کوئی کہتا ہے اپروڑ ہے اپروڑ نہیں ہوتا تو یہ سیوریج کے جو خٹی ڈالے ہوتا ہے تو پھر یہ کیسے ڈال جاتے اور پھر یہ کیوں پیتے کے نگر نگم میں آرہا اس کا مطلب تو یہ ہے ٹیکس لے رہے تو آپ پھر آئے گی ٹیکس بھی لے رہے ہیں ٹیکس بھی لے رہے آیا آپ کو دکھا گیتا جی کہاں کے رہنے والے ہیں یہ آج آپ لوگ جام کیلگا رہے ہیں جام اس لے لگا رہے ہیں اس پانی کے لئے بچے رواز گر رہے ہیں اسکول کے واپر جا رہے گا دو آدمی رواز گرتے ہیں وہ گٹر بنا ہوئے وہ گٹر کیسے لیے بنا ہوئے بندہ گرنے کے لیے بنا ہوئے تو یہاں پر میر مدن چوانجیبی پہنچے انہوں نے کیا شواسن دیا کچھ نہیں کہا تو کب سے سمسیہ بنی ہویا ہے یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہوئے کس پارشید کا ایریا پڑتا ہے ایم سی کون ہے یاگا ایم سنجیو کمار تو کیا وہ کوئی سمدھانی کر رہے ہیں ابھی آئے سے کچھ نہیں بتا سکے گے ہاں چاہ ہوگا چاہ نہیں ہوگا کہ اگر آلے رو لگاؤ گے تو ہم نے پھر باتیں بعد میں کرواؤں گے جو بھی کام ہوگا تو آپ لوگوں نے ووٹیں نہیں دیا سب پوچھا ہے ووٹ لینے یہ توہر چھوٹ سے آجا اور اب یہ کون کر رہا کھاں پتا میاں دوائیں کھاں لوگوں کے گھر میں پانی پیچھ جانے کیا کہ موضوع کریں دنوں کے دنوں میں کہاں ambient aczego یہ خودتا ہے اب کازی آپ م کیوں کہ کسی بھی گھڑی میں پانے کی سمسیہ نہ رہے جب یہ گڑیاں کھو دیئے ہیں تو اس تیم یہ گڑیاں کھو دیئے ہیں تو دکت ہمیں سباویت جانے ہوں اور پرسات کو پرسانی ہو رہی ہے ابھی ہم سارا یہ داڑے سفائی کر رہے ہیں اور اس سڑک کے لئے ہم نے اٹھتر لاکھ روپے کا میرے نار کو پیسے دے دیئے ہیں اس کا ٹنڈر ایک دن ٹین ڈیز ایک ٹنڈر لگنے والا ہے اور مجھے امید ہے دو تین میرے کے چار ملے کے در بہترین سڑک بن جائے گی جو آج سب کی سمسے ہیں وہ سمسے ہیں کوئی نظر نہیں آئے ان کی سمسے کا آج ہالو ان کی سمسے آج ہالو جائے ابھی کرنکا جو پانی ہے اکٹھا ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا ماجکہ ٹھیک ہے